السلام علیکم ویلکم بیٹھ ٹو ندر ویلاغ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹو ارنڈ ٹاک امید کا تو سب حیروفیت سے ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی زبر نیس ویڈیو آج کی ویڈیو جو ہے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے ایک شبری بھی ہے جو آپ کو دینی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے ایک شہاب بھائی کے حوالے سے کوئی ویلاغ میں نہیں بنایا تھا تو ایک شبری ہے شہاب بھائی کے حوالے سے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھی گا شکریہ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے فیسٹ آفال اگر آپ میرے چینل پنی ہوئے تو کارلی چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو شروع اسے ایڈ تک دیکھا کریں ویڈیو کو دوست وقت ضرور شیئر کیا کریں ہاں جی تو جو ہمارے شہاب بھائی ہیں وہ واگا پارڈر پاکستان کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں اور ابھی آپ کو آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ جسٹ ان کے دو تین گاؤ رہ گئے ہیں وہ جیسی کراس کریں گے وہاں سے پیدل سفر کریں گے تو وہ واگا پارڈر کے بلکل قریب آ جائیں گے پاکستان کے قریب آ جائیں گے تو ویڈیو کو مس نہیں کرنا بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے حیاب بھائی کو پیدل چل تو یہ تقریباً آج اکانوے دن ہو چکے ہیں تو تین ماہ ہو چکے ہیں ان کو پیدل سفر کرتے ہو یہ وہ کیرلہ سے مکہ جا رہے ہیں اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے ٹوٹل کتنے سفر تیہ کر لیا تو تقریباً انہیں ستائیسو کلومیٹر کا سفر پیدل وہ تیہ کر چکے ہیں اور وہ واگا پارڈر کے بلکل قریب ہیں وہ پاکستان سے واگا پارڈر سے تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر رہ گئے ہیں تو وہ انشاءاللہ بہت ہ جاللے ہی سمجھ لے کہ دو سے تین دن کے اندر وہ پاکستان کے اندر انٹری کرنے والے ہیں واگا پارڈر کے طرح وہ پاکستان کے اندر پہنچنے والے ہیں یہ ایک بریکنگ نیوز بھی ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ جاللی پاکستان پہنچنے والے ہیں تو ہماری جو شہاب بھائی ہیں وہ فلہ راجستان کی کسی گاؤں میں ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ گاؤں واگا پارڈر پاکستان کے بلکل پاس ہی ہے تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر دور ہے تو تقریباً شہاب ب ہزار کلومیٹر یا اس سے کچھ اوپر ہے تو تقریباً انہوں نے ابھی ساڑھے پانچ ہزار تقریباً پچپن سو کلومیٹر یا چھپن سو کلومیٹر کا سفر ابھی ان کا رہتا ہے حج کا تو انشاءاللہ وہ دو ہزار تیس کے اندر پیدل حج کا جو اپنے سفر ہے ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں گے تو شہاب بھائی کے اگر سفر کی بات کی جائے تو کل جو رات گزر چکی ہے تو شہاب بھائی نے وہ سفر رات کو تق ان کے ساتھ ٹیم نہیں تھی بلکہ کچھ ان کے ساتھ سیکورٹی کے طور پر پولیس والے تھے جو وہاں پر ڈیوٹی کر رہے تھے باقی جو ان کے ٹیم تھی وہ بعد میں پہنچی ہے تو راستے میں ایک پیٹرول پامپ آئے وہاں پر انہیں فجر کی نماز ادا کی ہے اور پھر وہاں پر جو سکول کے بچے تھے ان سے بھی انہوں نے شہاب بھائی نے ملاقات کی ہے تو شہاب بھائی کا جو مطلب کہ پیدلز چلنی کی روٹین ہے وہ کوئی کنفرم نہیں ہے جب صبح بھی سفر کرتے ہیں شام بھی سفر کرتے ہیں رات بھی کرتے ہیں دن کرتے ہیں تو جب وہ ان کو ایزی فیل ہوتا ہے یا جب وہ تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کا موڈ ہوتا ہے تو وہ اپنے سفر کنٹینیو کرتے ہیں تو شہاب بھائی جیسے گا پر رکوئی تھے رات کے ٹائم وہاں پر آئی تنک ہوتل تھی یا کسی کا کار تھا تو اس کی چھت پہ آئے ہیں تو نیچے لوگوں شہاب بھائی کا انتظار کر رہے تھے ملاقات کیلئے تو شہاب بھائی سے پھر انہوں نے باتیں بھی کی ہیں شہاب مہینہ کون سا ہوگا تو شہاب بھائی نے اس کے ان سوال کا بھی جواب دی ہے تو وہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ شہاب بھائی نے اس کا کیسے طرح سے جواب دی ہے اور اس کے ساتھ ہی شہاب بھائی نے ایک بہت اچھی بات کیا ہمارے پاکستان کے لیے انہوں نے سپیشل لوگوں سے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے لیے دعا کریں کیونکہ پاکستان کے اندر یہ سرا وحرہ کی جو صورتحال ہے تو لوگ اس وجہ سے کافی زیادہ پرشان ہیں تو آپ سب جتنی بھی لوگ ہیں وہاں پر موجود ہیں ان سے شہاب بھائی نے سپیشل ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے دعا کریں تو یہ بہت ایک اچھی بات ہے اب یہ پاکستان میں تھوڑا پرابلل میں سب پاکستان کے لیے دعا کریں اور باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ شہاب بھائی آج شام تک وہاں پر قصبہ راجستان کا حنمانگار تو وہاں پہنچیں گے آج شام متوقع ہے کہ وہاں ان کا ریسٹ ہوگا ہواں تک انہوں نے پہنچنا ہے اور باقی یہ ہے کہ وہ اس ٹریک پہ پہنچ چکے ہیں اور رستے پہ پہنچ چکے ہیں جو اسی درستہ ان کو آگا بارٹر پاکستان پہنچاتے ہیں باٹ میرے ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے جو سفر ہے انہوں نے اس کو تھوڑا آہستہ یا سلو کر دیا اس کی جو وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تھوڑی پرابلن چاہ رہی ہے ملکی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ سلاب کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا پاکستان کو پاکستان کی جو سڑکیں ہیں وہ بھی زمینی رابطے ہیں وہ بھی منقطع ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے شاہ بھائی جو ہیں وہ فیلار اپنی جو پیدل چلنے کی جو سپیڈ ہے یا پیدل چلنے کی جو روٹین ہے ڈیلی تو اس کو شاید کم بھی کر دیں اور تھوڑا آہستہ بھی آہستہ چلنے سٹارٹ کر دیں تاکہ جو پاکستان کے اندر پرابلم ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکے تو یہ سین ہے جی ممید کتوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے پہلے جو میں نے شاہ بھائی کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی سب سے پہلی جو ویڈیو ہے تو اس پہ ماشاء اللہ آپ نے مجھے اچھا بہت ہی اچھا رسپونس دی ہے ماشاء اللہ اس پہ میرے کافی اچھے ویوز ہیں سپیشلی انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ ویوز اس پہ ہیں اور انہوں نے بھی بولا تھا کہ ہمیں شاہ بھائی کے بارے میں آپ نے ویڈیو بناتے رہنا ہے تو میں نے سوچا چلو آج ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں کیونکہ اب وہ شاہ بھائی جو ہیں وہ وگا بارڈر کے بلکل قریب ہیں وہ انشاء اللہ بہت جال پہنچ جائیں گے تو اس لئے میں نے کہا چلو ایک ویڈیو آج آپ سب دوستوں کے لئے بنا دیں گے تو اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے باقی سین یہ ہے کہ بہت ہی تیز گرمی ہے موسم بلکل کلیر ہے جی دیکھ سکتے ہیں یہ سین ہے در ہوا بھی چاہ رہی ہے بٹ گرمی کافی تیز ہے تو جو بھی ویڈیو بنانے ہو امپورٹرٹ تو یہاں پر بناتا ہوں یہ پچھلے میں نے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کیونکہ یہاں پر ایک تو خموشی ہوتی ہے اور ویڈیو بنانے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آتی اس لئے سپیشل جو بھی لاغ ہوتا ہے تو یہاں پر بناتا ہوں یہ سین ہے جی اور تقریباً جو ٹائم ہے وہ ہونے والے ہیں ہونے ایک ہو چکے ہیں تو آج کی ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پینوں ہیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھ کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تابعہ کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیسر اشارہ کی گا اللہ حافظ بائیو